وہ آکے اپنے خیالات کا ہزار کریں خواجہ نوید امین صاحب مہدرم پی ٹی ایم کے ساتھیوں میرے دوستو آج آپ لوگ اس دگاہ پر بیٹے ہیں اس اسمبلی کے باہر بیٹے ہیں جس اسمبلی نے قرارداد پاکستان منظور کی تھی لیکن آپ بہت دنوں سے یہاں پہ دھرنا دے کر بیٹے ہیں لیکن اسمبلی میں جو وزار بیٹے ہیں وہ گھونگے بہرے ہو چکے ہیں ان کو آپ سے کوئی سرفقار نہیں ہے ان کو صرف اور صرف اکتہار کی فکر ہے آج ہمارے پارٹی کے مرکزی صدر سید زین شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ہم سن یونائٹڈ پارٹی اس پی ٹی ایم کے دھرنے کی مکمل حمایت کرتی ہے اور جا 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 آپ کے ساتھ ظلم ہوگا جا جا ہمارے بچتون بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوگا سن یونائٹڈ پارٹی اس کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اب ایک ساتھ کھڑی رہے گی میرے بھائیوں دوستوں پی ٹی ایم کے رینوما ہمارے دل افیس امینے علی وزیر کو ایک آواز اٹھانے پر ایک جبری تشدد کا نشانہ بنا کر جس طریقے سے قید کیا گیا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے یہ کنٹرول ریاست ہے جہاں پر جو بھی حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے اپنی امین کے لیے آواز بلند کرتا ہے اس کو بندوں قید کی صحبت میں بند کر دیا جاتا ہے میرے بھائیوں دوستوں وزرگوں ان کی گرفتاری نہ صرف آرٹیکل نائنٹین کی خلاف پر دیا ہے بلکہ اس ریاست کے مو پر ایک بہت بڑا دکھتا ہے کہ کوئی بھی آواز اٹھائے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے اس کو دوا دیا جائے میرے دوستوں آپ جو آپ کی چھتوں جہد ہے جو آپ یہ جس کروانے کر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کی فتح ہوگی آپ کی فتح ہوگی آپ کی قوم کی فتح ہوگی اور انشاءاللہ ہم امید دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چھتوں جہد میں شریک ہو کر علی وزیر کو ریاست رہیں گے میرے پشتون بھائیوں آپ اس درد میں قیلے نہیں ہیں پورا سندھ آپ کے ساتھ کڑا ہوا ہے سندھ کے لوگ آپ کے ساتھ کڑے ہوئے اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کا پھرپور ساتھ دیں گے ہر کھڑی میں ہر لمحے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم لوگ مہربانی ایک نعرہ لگائیے گا آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں ایک بس آپ اس سندھ کے دردی میں موجود ہیں ایک نعرہ لگائیے گا جی اے سندھ آواز دور سے آئے آپ نے جی اے سندھ کہنا ہے تاکہ جی اسمبلی میں جو گھونگے بہرے لٹے رہے چور اس ملک کے دشمن بیٹے ہیں ان تک یہ آواز جانی چاہیے کہ یہ کراچی کا یہ کراچی سندھ کا حصہ ہے اور اس کو یہ سندھ کی طاقت ہے آپ نے بولنا ہے جی اے سندھ جی اے سندھ مہربانی مہربانی